اسلام علیکم جی کیا آج چلے میدھے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اللہ پر شکر ہے جی آپ لوگ میرے ساتھ رہنا آج میں بڑی مزردار ریسپی بنانی لگی ہوں وہ ریسپی یہ ہے میں نے چنے کی دال لیا اور اس کے لیے لیا میں نے ٹینڈے اور ٹماتر اور سبز مرچیں پیاز میں نے ہنڈی میں ڈال دیا مٹی کی ہنڈی میں بنانی ہے یہ میں نے ریسپی اور یہ میں ٹینڈے بھر کے اور دال چنے کی یہ ریسپی بناوں گی اور آج کل بچے گوش موشتناک کھائیں اید کا تو آپ لوگ یہ ریسپی بنا کے بچوں کو دیں یہ بڑی مزے کی بنتی ہے اس کے ساتھ میں بناوں گی وائٹ چاگل تو یہ مٹی کی ہنڈی میں نے اوپر چولے پر رکھ دی تھی اس میں میں نے ہاپ کپ آئل ڈال کے ایک پیاز کاٹ کے رکھ دیا کیونکہ یہ مٹی کی ہنڈی گرم ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو پیاز میں نے جو رکھا تھا وہ ماشاءاللہ سوفٹ ہو گیا اب اس میں میں ڈال دوں گی ٹماتر ٹماتر اور سبز میرچے اس میں مٹی کی ہنڈی میں بہت مزے دار کھانا بنتا میں نے پوری سردیاں مٹی کی ہنڈی میں یہ کھانا بنایا ہے یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے اور بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ لوگ بھی ضرور میں آئیے گا ٹرائی کیجئے گا اب میں ڈالوں اس میں ہلتی سرخ میرچے نمک نمک سوکر دنیا زیرہ آپ لوگ اس میں پوٹی ہوئی میرچ دادر میرچ بھی ڈال سکتے ہیں چیلی فلیکس یہ نہیں کہ میں نہیں ہی ڈالوں گی کیونکہ زیادہ سپائکی ہو جہا مٹی کی آنڈی بہت گرم ہوئی ہے بسم اللہ رحمہ یہ ایک دفعہ گرم ہو جہا یہ تھنڈی نہیں ہوتی جلدی جب ہم نے پیاز براؤن کیا تھا تب ہی ڈالی تھی وہ میرے ذہن سے نکل گیا پاس پڑی تھی آپ لوگ ساتھ ہی ڈال دینا یہاں بھی ڈال دوں اس میں ڈال جس سے مل گئے ہیں آپ لوگ چاہے ہیں تو ڈال پریشر میں بھی بکا سکتے ہیں میں بھائی کر کے بھی تڑکا لگا سکتے ہیں اس طرح بھی میں تو ایسے ڈال نہ سیمپل طریقے سے بھی بنا ہوں خالی ٹینڈے کے بغیر تو میں اسی طرح بنا ہوں اب میں ڈال دوں اس میں تھوڑا سا پانی جس مل گئے کیونکہ اس نے پکنا ہے آپ اس کے اوپر میں دے دوں گی ڈکڑا ڈکڑا پکنے کے لیے اچھا دی یہ میں نے لے لیا ایک چمچ یہ والا بیسل ہاف چمچ زیرا پوڑر ہاف چمچ میں نے سوکا دنیا یہ میں نے تھوڑا دادر پھادر پیس ہے ہاف چمچ چاٹم سالہ ہاف چمچ لسن کی پیسٹ ہاف چمچ نمک تھوڑی سی حلدی ہاف چمچ مرچ یہ میں نے ٹینڈا لینا ہے اس کو میں نے اس طرح کٹ لگانا ہے بسم اللہ الرحمانی یہاں تک ساتھ جڑا رہنے دیں اب ادھر سے اوپر والی سائڈ بسم اللہ الرحمانی یہاں سے بھی ساتھ جڑا رہنے دیں اب یہ میں ٹینڈا اس طرح کھولوں گی یوں ہو جائے گا یہ دیکھیں میں اور دکھاتی ہوں کٹ لگا کے یہاں تک یہاں تک یہ دیکھیں یہ ٹینڈے اسی طرح ہم نے ان کو کٹ لگانے ان میں مسالہ بھرنا ہے اسی طرح میں سارے ٹینڈوں کو کٹ لگا لوں گی مسالے اس طرح مکس کر دوں گی اس میں لیمون بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں ڈال دیا پانی تھوڑا سمینے پانی ڈال دیا یہ گیلا گیلا ہو گیا یہ دیکھیں یہ بڑے مزے کی ریسپی یہ دیکھنے میں بھی بڑی اچھی ہے اور کھانے میں بھی بڑی اچھی ہے اور آپ لوگ یہ انڈ تک میرے ساتھ رہنا میری فل ویڈیو واج کرنا پھر پتہ لگے گا اس کا کیا مزے اور یہ کیسے بنتے ہیں اور کیسے بنانے ہیں اور فل ویڈیو واج کر کے پھر مجھے لائک کرنا اچھا سا کمنٹس کرنا اور آگے اپنی فیملی فرنس کے ساتھ میری ویڈیو شیئر کرنا اور جو نیو ہیں میری ویڈیو پہ وہ سبسکرائب کرنا یہ اس طرح ٹینڈا پکڑنا ہے یہ جو میں نے پیسٹ بنایا ہے یہ اس کے اندر لگا دینا ہے جس طرح ٹینڈے آپ بڑھتے ہو یہ دیکھیں اس کے اندر ڈال لائے یہ مسالہ ساتھ جڑ جائے یہ دیکھیں یہ اپنے ہاتھ فنگر کے ساتھ کھول کے اس کو اس طرح پریس کر دینا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بڑھ گئے اسی طرح سارے ٹینڈے میں نے یہ دیکھیں باہر نکلا ہے میں مسالہ زیادہ بنوں گی اس میں اس طرح کھول کے ایک اور میں بتاتی ہوں یہ مسالہ اس کے اندر یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ سارا اندر چلا گیا ہے ہاتھ کے ساتھ اس طرح گھار دینا ہے اور اس والے کٹنے بھی یہ مسالہ اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اسی طرح سارے ٹینڈے ہم نے بھر لے میں نے سارے مسالہ میں نے بھر دیا اب میں دال چیک کرتی ہوں بسم اللہ دال بھی ماری پاکری ہے یہ دیکھ لیں جی یہ جب گل جے گی پھر ہم دیکھیں اس طرح میں نے ایک فرائی پینٹ رکھ لیا اوپر اس میں میں نے ڈال دیا تھوڑا سا کوکنگ آئل بسم اللہ اب یہ ٹینڈے اس میں رکھ دیں اب یہ میں کروں گی انشاءاللہ ان کو دونوں سائڈوں سے پکانا ہے ٹینڈوں 5 سے 6 منٹ ہو گئے اب میں ان کی سائڈیں چینج کر دوں یہ دیکھیں نیچے سے کتنا پیرا کلر آگیا بسم اللہ اسی طرح میں سابک ہی سائڈیں چینج کر دوں اب میں ان کی اوپر دیرو ہی ڈک کر دوں کیونکہ یہ نا دام پی پکیں گے اندر تک یہ اب ڈکڑے دیں گے تھوڑ تھوڑ دیر بعد ڈال کو بھی اسی طرح چیک کرتے رہنا ڈال بھی آپ لوگ کی کہیں زیادہ گالی نہ جائے اس میں کھڑی کھڑی دار رکھ نہیں بسم یہ دیکھیں یہ سائیڈ سے نہیں ہوئے میں نے کہا جلدی چیک کر لوں کیونکہ ایک سائیڈ سے ہوگئے اب ان کو ہم نے پکانا ہے پک رہے اندر سے بلکل سوفٹ ہو جائیں گے پھر ہم دار لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آگیا ٹینڈے میرے بہت پیارے ہوگئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پک گئے اندر تک پھر ہمیں پھر ہمیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دال بھی میری ہو گئی یہ دیکھیں بڑی اچھی پانی بھی بلکل تھوڑا سا رہ گیا کیونکہ ہم نے ساتھ چاول کھانی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا دھنیا بسم اللہ اور چولا میں کر دوں گی اچھا جی میں نے دال نیچے تار دیا کیونکہ یہ کتنی دیر پاک رہے ہیں اسی طرح پاکی جائے گی پکی جائے گی ہندی یہ مٹی کے ہندی کا یہ ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے شوربہ اگر رکھنا ہونا تو جلدی زیادہ شوربہ ہوتار کے رکھ دیں اور یہ سنگنا ہو جائے گا اب میں ڈالوں گی اس میں گرم مسالہ تھوڑا سا کالی میرچ گرم مسالہ میں نے ڈال دی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ٹینڈے بسم اللہ یہ جو ٹینڈے میں نے بنائے ہیں یہ میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ اس کے اندر جائیں گے کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ میں نے سارے ٹینڈے اس میں ڈال دیں یہ جو گی ہے اس کو میں ضائع نہیں کروں گی اس چولے پر رکھ دوں گی اسی کا میں لگاؤں گی تڑکا اس میں میں ڈالوں گی ادرک لسن کی پیسٹ آپ کے پاس لسن ہے تو لسن کھانے والے اگر ادرک لسن ہے تو لسن ہے نہیں تو اس طرح پیسٹ گھروں میں اور پوری گلی میں پتہ چل جاتا ہے تڑکے والی ڈال بان رہے دیکھیں جی برون ہو گیا اب میں اس میں ڈال میں ڈال دوں گی بسم اللہ دیکھیں اوپر ڈکندے دیا وہ اس کے اندر ہی رہے گی دیکھیں جی میں نے ساتھ ماشاءاللہ وائٹ چاول بنا لیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ہے جی ہمارے ٹینڈے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی اچھا جی ماشاءاللہ میرے دال اور ٹینڈے جو ہے نا وہ بان گے دال اور ٹینڈے میرے بلکل تیار ہو گئے ہیں چاول بھی میں نے بوائل کر لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساتھ میں نے سلاد بنا لی ہے اب ہم بتائیں گے ہم کھائیں گے کس طرح اس طرح ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن ساتھ ہم ڈال ڈال دیں گے پلیٹ بڑی ضرور ہے آپ چھوٹی پلیٹ بنا لیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے ساتھ اگر کھانا چاہیں تو میں نے بنایا ہوا ہے بڑا اچھا اچار یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دال اور ٹینڈے یہ ساتھ میں نے لے لیا ہے چار مرچ ہے ہم مینگو کا چاہ رہا ہے ساتھ دول سوڑے رکھ لیں گے تھوڑی سلاد لے لی ہے ساتھ چاول ہے اس طرح بنا کے کھائیں تو دیکھ لیں جی کتنی محنت لگی ہے آپ لوگ کے ایک لائک اور ایک سبسکرائب سے ہمارا بہت کچھ بن جاتا ہے تو میں یہی کہوں گی پھر زیادہ زیادہ آگے شیئر کرتے جانا تاکہ میری ویڈیو ماشاءاللہ پسند آئیں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو مجھے بتانا کمنٹ میں اور اینڈ پہ وہی کہوں گی جی خوش رہیے پیار بارڈیو کے جی اللہ حافظ